السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صوبائی سرکاری ملازمین اور پنشنرس کے لیے بڑی خوشخبری بہت بہت مبارک ہو اعتجاج رنگ لے آیا پہلا نوٹیفکیشن واپس رحمان علی باجوہ اور اگیگہ کی عادت خراج تحسین کے مستحق ہیں پنجاب اور کے پی کے سرکاری ملازمین کے لیے اہم ترین اپ ڈیٹ ہے بڑی خوشخبری ہے سنیے ذرا پہلے باجوہ صاحب کی زوانی پھر آپ کو نوٹیفکیشن بھی دکھاتے ہیں میں تمام ساچیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ ہم نے ثابت کیا ہے آپ لوگوں نے آپ کی قیادت نے کہ ارادے جن کے مختہ ہو نظر جن کی خدا پہ ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرائیا نہیں کرتے اور آج کے دن بھی اگر ہم باہر دیکھیں تو جو فورس لگائی ہوئی تھی ہر بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اپریشن ہوگا ٹیک ٹیکس تھی مگر الحمدللہ آپ کی ثابت قدمی آپ کی لیڈرشپ کی جو ثابت قدمی ہے کامیابی نے آپ کے قدم چومے جب بھی ضرورت پیش آئے گی ینگ ٹیچرز ہو کوئی دوسرا کیڈر ہو یاال گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے حوالے سے سرپرس لیالہ سمجھ اللہ خلیل صاحبی در موجود چیئرمن صاحب موجود انشاءالت اللہ آپ مجھے اپنے درمیان پائیں گے سکیب پسکون خواہ کا ایشو ہو یا اوہرال پاکستان کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں ذاتی کام کے لیے نہیں آپ تمام کے مشترکہ حقوق کے تحفظ کے لیے اگر اسلام آباد کی کال دینی پڑی تو میں امید کرتا ہوں کہ جیسے میں اگر موجود ہوں آپ لوگ اسلام آباد بھی موجود ہیں اگلا مین تارگیٹ پنجاب کا ہے دو تاریک کی ہم نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے پرائیوٹائزیشن جو ایک ہزار سکولوں کی کرنے جا رہے تھے بارہ دن جیل میں تھے وہ رکھ سکی ہے لیو ان کیشمنٹ کا ایشو انشاءالت حالا جل ریزالو ہوگا نہیں ہوگا تو پھر پنجاب مجھے بیٹھنا پڑے گا مگر آپ سے وعدہ ہے پاکستان بھر کے ملازمین سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے بہت شکریہ جی آج کی خوشخبری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ نوٹفکیشن ہے اور یہ احتجاجی دھرنے کے بعد یہ نوٹفکیشن جاری ہوا ہے اٹھائیس دسمبر دوہزار تیس بڑی خوشخبری ملی ہے اور ڈیمانڈ کیا تھی کے پی کے سرکاری ملازمین کی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جو ریگولر ہوئے تھے ان کو جو اساز ریگولر ہوئے تھے ان کو انیشیل ڈیٹ سے ریگولر کیا جائے اور دوسرا جو ان کا سی پی فنڈ کا مسئلہ تھا تو بالکل یہ نوٹفکیشن آ گیا ہے ان کے تمام جو مطالبات تھے وہ پوری ہو گئے اب بات رہ گئی ہے جو پنجاب کے سرکاری ملازمین ہیں کے پی کے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں دھرنا ختم ہو گیا ہے نوٹفکیشن جاری ہو گیا ہے سیکٹری ایڈوکیشن خیبر پختون خانے نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے پندرہ آگست کا نوٹفکیشن واپس لے لی گیا ہے اڈھاک پہ برتی کیے گئے احساس اکرام جائننگ ڈیٹ سے مستقل ہوں گے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے پنجاب کے سرکاری ملازمین ہیں ایل پی آر کا کالا قانون بھی ختم ہوگا اور رولز اے سیونٹین بھی بھال ہوگا یہ باجوہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ایپکا کی قیادت نے بھی اعتجاج آج ریکارڈ کرایا ہے اگیگا اور ایپکا جب مل کے سٹرگل کرتے ہیں تو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے یہ دیکھ لیں آپ رحمان علی باجوہ صاحب سبائی کوئی بھی سبائی سرکاری ملازمین ہوں وفاق کی نمائندگی کار رہے ہوتے ہیں باجوہ صاحب اور باجوہ صاحب نے حق ادا کیا ہے اگیگا کی قیادت کا اور کچھ دن پہلے آپ کو معلوم ہے جب پنجاب کے اندر اعتجاج ہو رہا تھا تو باجوہ صاحب جیل بھی گئے تھے اور اب کیپی کے میں ہے تو اب وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جب اسلام آباد میں کال دی جائے گی تو سبائی سرکاری ملازمین بھی اسی طرح ساتھ دیں گے وفاق کی سرکاری ملازمین کا ایپکا نے بھی اعتجاج کی کال دی ہے انشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی جو الپی آر کا کالا قانون ہے رولز اے سیونٹین ہے یہ بحال ہوگا کیپی کے ملازمین کو آج بڑی خوش خبری مل گئی چینل پہ نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ رکھیں گے ایک اور اہم ترین اپ ڈیٹ ہے اس میں میں علیہ دا ویڈیو اپ ڈوٹ کروں گا اللہ حافظ